دین اسلام کی بنیاد اور اس کی حمقانیت کو اگر اس سمجھنی ہے تو سو سب سے پہلے ہی سرچ اور سب سے پہلے ضرورت کے چیز ہوگئے وہ علم کی ہوگئے بلاشوہ علم کی بڑی ہی اہمیت ہے علم ایک نور اور روشن کے معنی ہے علم نہیں تو آپ کے لئے دن کے بچالے میں ہی اندھیرہ معلوم ہو جائے گا علم سے گھم کے اندر سماج اور موشن کے اندر محیوک محلات کے اندر برکت رنما ہوگی ظاہر ہوگی علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی حسن نہیں کر سکتی علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی حسن نہیں کر سکتی اسی علم کو حاصل کرنے کے لئے جگہ با جگہ کوچنگ سنٹر اسکولز مدارس اور مقابل میں تو یہ کرنا چاہوں گا اگر ہر وارڈ میں ایک سکول ایک کوچن ایک مکتب بھی رو جائے تو آج کی جنگیشن میں آج کی اس دور میں ناکہ ہوئے اور دیتا جاتا ہے جگہ با جگہ کھریوں کے اندر ایک گاؤں کے اندر کئی ایک مدارس مقابل اور سکولز ہیں بچوں کی کمی نہیں ہے بچوں کی کمی نہیں مدارس کے اندر مقابل کے اندر اسکولوں کے اندر جتنے بچے ہیں اس سے زیادہ کہیں بچے آپ کو راستوں میں گلیوں میں گلے ڈنڈوں میں نظر آتا ہوگا ہمارے قوم ہمارا سمات ہماری سوسائی جی آگے پڑھ سکتے ہیں اس وقت جب ہم ان کے طرف رحمائے کریں گے دھیان دیں گے متوجہ ہوں گے مدارس اور مقابل اور سکولز کے اندر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے کچھ چیزوں کا ہونا بہت نیسسری اور ضروری ہے امپورٹنس ہے ان میں صحیح ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھے اسکول اچھے مدارس کا انتخاب کریں ان کے بعد آپ کی اسکول میں اعلوم آئیڈیل اسکول ہوں یعنی تعلوم ہو جاؤں کٹے یا آئیڈیاں جگہوں کے اسکول اور مدارس کی بات کر لیں اگر آپ نے اپنے اولاد کو پر بھیار نہیں دیا متوجہ نہیں ہوا رات میں پنگ میں بیٹھتے کی نہیں مغلو کے بعد ہمارے بچے کہاں گھون رہے ہیں کم بچوں کے ساتھوں کا سامتا بہت کی پارٹنر شب ہے ہم نے توجہ دیا ہم نے سوچا نہیں سوچا اس آگے پر کریں آپ اچھے سے اچھے اسکول سے آپ نے بچے کا ایڈویشن کرا لیں ایڈویشن کرا لیں آپ نے تھوڑی سے لا پرواہی بڑھ دیئے تو آپ کے بچے ناکام ہوگا ہم اور آپ شکاعت کرتے ہیں اسکول کے کہ اچھے پڑھائی نہیں رہتی اچھے پڑھائی نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب آپ اپنے بچوں کو پر دھیان نہیں دیا دوسرا سبب جو امپورٹنس ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں جو مدارس اور مکاتبار اسکول والے جو بھیس متعین کر رکھتا ہے آپ صحیح ٹائم پر عدا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی تعلیم کے اوپر اثر پیدا ہوتی ہے اور بچے کو جس علم کی ضرورت پڑھتی ہے اس علم سے کوئی سطور ہوتا ہے برکار میں کہنا چاہوں گا آل نور آڈیلیسکو کا دیریکٹر شوشن علم کو کہ منزل سا آگے بڑھ کر منزل تلاش کر من جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر اور بچوں سے کہنا چاہوں گا گرتے ہیں شہصوار میدان جنگ میں گرتے ہیں شہصوار میدان جنگ میں اوہ پفل کیا گرے جہاں گھتنوں قبل چلے نہ تقدیر کا شکوہ کر نہ مقدر آزماتا چل نہ تقدیر کا شکوہ کر نہ مقدر آزماتا چل نہ درمنزل کی دور سے قدم آگے بڑھاتا چل میں اس آیت کریمہ کتب ہم کرتے ہوں کہ انسان جس قدر ہی محنت کرتا ہے جس تجھو کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کا ثمرہ اس کا فل اسی قدر اس کو ملتا ہے اور عربی کا ایک قول ہے من جگہ وجدہ جس نے کوشش کیا اس نے رسل کیا اس نے حاصل کیا اس نے فل کو پایا میری یاروں بہت ساری باتیں ہیں میں تمام گرامین حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے بھوش کو اچھے بنانے کے لیے آپ اپنے بچیوں کو بردھیان دیں اور خصوصا خاص کر صبح سے لے کر بھارہ بچے تک پڑھ لینا ناکابی ہے ناکابی ہے نا ممکن ہے مغرب کے بعد جو بچے گھر میں رہتے ہیں کنٹینیور لگاتار پابند کے ساتھ پہلے اللہ کا ذکر کو یاد کر اللہ کا ذکر نے نماز کا پابند بنائے ان کے ساتھ ساتھ کنٹینیور لگات میں جہاں تک مؤثر ہو سکے تک آٹھ بھیجے تک نو بھیجے تک دس بھیجے تک اپنے بچک ہاں گھر میں میں اسی کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں